بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین گزشتہ روزق نیشنل ٹیلیویجن کے پروگرام میں پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والی اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اپنے ساتھی مہمان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور ساتھی ساتھ ان کا گریبان بھی پکڑنے کی کوشش کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وارل ہو رہا ہے وہ کلپ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آگے چل کے ویڈیو میں وہ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا وہ جو پروگرام ہے اس پروگرام کے دوران ایک بریک لی گئی اس بریک کے دوران ایک ایکسٹریم قسم کی ہنگامہ آرائی برپا ہوئی اور جس کے نتیجے میں فردوس آشک آوان نے اپنے جو ساتھی مہمان تھے ان کو ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا اور ان کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کی اچھا اس پروگرام میں جو اصل حقائق ہیں وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم پر بات کیوں پہنچی جو اصل فیکٹس ہیں جو حقائق ہیں ان کو میں نے ڈگ اوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور آج کی ویڈیو میں وہ جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں آپ نے ان تک دیکھنی ہے اور ویڈیو میں میں ساتھ آپ نے جوڑے رہنا ہے اور اس سے پہلے ایک روکیسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرلیں واپس آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اچھا ہوتا کیا ہے بڑے فیمس ہوسٹ ہیں جاوے چودری پاکستان کی صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنے پروگرام میں ان کا جو پروگرام کا فورمیٹ ہوتا ہے انہوں نے تین مہمانوں کو دعوت دی ہے جس میں نمبر وان پہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے فردوس آشی قوان صاحبہ جو کہ معاونی خصوصی بھی ہیں وزیراعلا پنجاب کی اور نمبر ٹو پہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے عبدالقادر مندخل جو کہ حال ہی میں رکن قوم اسمبلی بھی مندخب ہوئے ہیں اور نمبر تین پہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنمہ عزمہ بخاری یہ تین جو مہمان ہیں یہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں میزبان کی جانب سے پروگرام کا انٹرو دیا جاتا ہے اور ٹوپک ہوتا ہے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ پروگرام کے انٹرو کے بعد سب سے پہلے جو میزبان ہیں وہ آتے ہیں وزیراعلا پنجاب کی معاونی خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی جانب ان سے پہلا سوال رکھتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اچھا وہ پروگرام میں نے سارا دیکھا ہے میں نے چونکہ سارے جو اصل حقائق ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا اس پروگرام کے اکارڈنگ تقریباً کوئی سات سے آٹھ منٹ کا ڈیوریشن دیا جاتا ہے فردوس عاشق آوان کو اس میں وہ اپنا موقع پیش کرتی ہیں اور اس دران کوئی بھی جو مہمان ہے ان کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا اچھا وہ اپنی بات کر لیتی ہیں اس کے بعد جو میزبان ہیں وہ بڑھتے ہیں اسمہ بخاری کی جانب ان سے سوال پوچھتے ہیں اچھا اسمہ بخاری سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ہارلی کوئی دو سے ڈھائی یا تین منٹ بولتی ہیں تو اسی دران جو ہے وہ فردوس عاشق آوان کی جانب سے انٹرپشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بات تھوڑی بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد بات آتی ہے جو پیپلز پارٹی سے تعلق کرنے والے ہیں عبدالقادر مندخیل ان کی جانب جو ہے وہ میزبان بڑھتے ہیں وہ جب بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو فردوس عاشق آوان صاحبہ جن کی جو زبان ہے وہ ٹکتی نہیں ہے وہ دوبارہ سے انٹرپٹ کرتی ہیں تو عبدالقادر مندخیل جو ہے وہ ان کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس پر تھوڑے سی بحث ہو جاتی ہے اور پھر جو تقرار ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جو میزبان ہے ان کو مجبوراً بریک انانس کرنا پڑ جاتی ہے اور وہ بریک پر چلے جاتی ہیں چونکہ ان کی تقرار اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے دوران جو ہے وہ بریک میں جب بحث اتنی زیادہ پہنچتی ہے اتنی زیادہ پیک پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اپنے غصے پر کابو نہ پاتے ہوئے جو یہ ماشاءاللہ سے فردوس آشی قوان صاحبہ ہیں یہ ان کو جو ہے وہ تھپڑ رشید کر دیتی ہیں جو کہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے اور کسی بھی خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا وہ مرد پر ہاتھ اٹھائی یا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا جائے اچھا اب اصل حقائق کیا ہے چونکہ جو پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل ہیں انہوں نے ان کا جو کچھا چھٹا ہے ان کو کھولنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان محترم کو بولنے کی اجازت نہیں دی وہ جب بھی کوئی ان کی کرپشن ان کی جو ناہلیاں ہیں ان کو ہائلٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو فردوس آشی قوان صاحبہ بیچ میں اپنا لہجہ اونچا کر کے ان کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی اور یوں ان کو بات کمپلیٹ نہیں کرنے دی جاتی تھی اچھا اب ہوتا کیا ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری کسی کے ساتھ بحث اگر ہو جاتی ہے اگر ہم حق اور سچ پہ ہیں تو ہم اپنے دلال کے ذریعے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلا بندہ اگر جوٹا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلال نہیں ہوتے کنونس کرنے کیلئے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے لہجہ کو لاؤڈ کرتا ہے وہ اگلے کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اگلے کی بات پوری نہ سنی جائے یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے اور یہ کوئی فرس ٹائم نہیں ہوا فردوس آشی قوان ابھی چند ہی دن پہلے یہ ٹرین حادثہ ہوا ہے گھوٹکی میں اس پر ان کا جو غیر سنجیدہ بیان ہے جس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں پھر اس کے بعد کوئی مہینہ پہلے کا واقعہ ہے سیال کورٹ میں جو اسسسٹن کمیشنر سونیا صدب کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے وہ ایک معاملہ پیش ہے تو اس بی بی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس بی بی کا اصل مسئلہ یہ ہے میڈیا میں ان رہنا اس کو ایک نشہ ہے ایک طاقت کا نشہ ایک اقتدار کا نشہ یہ نشے تو الگ ہیں لیکن جو اس کو نشہ ہے نا مین سٹریم میں رہنے کا کہ ہر وقت فردوس آشی قوان فردوس آشی قوان ہوتی رہے ہیں وہ مین سٹریم میڈیا پر بھی ہوتی رہے ہیں وہ ٹویٹر پر بھی ہوتی رہے ہیں وہ فیس بک پر بھی ہوتی رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم صرف فردوس آشی قوان ڈسکس ہوتا رہے ہیں یہ ایک نشہ ہے اور یہ اس بی بی کی کمزوری ہے اس کو صرف یہی چاہیے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ میڈیا میں ان رہنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی کہ اس پر ویڈیوز بنیں اس کو جو ہے وہ بار بار ڈسکس کیا جائے اور پھر اس کے بعد خیر سے ان کا وضاحتی بیان بھی آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی عبدالقادر مندوخیل صاحب نے ان کے جو مرہوم والد ہے ان کو برا بلا کہنے کی کوشش کی ان کے متعلق جو ہے وہ نازے والفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی اور پھر سب سے بڑی بات جس پر مجھے ہسی آ رہی ہے کہ انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ عبدالقادر مندوخیل نے ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کے جانب سے تو میرا خیال ہے کہ اس پر کیا کہا جائے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ فردو ساشی قوام جیسی بی بی کو کوئی حراسہ کر سکتا ہے کون لوگ ہیں جو اس کو حراسہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر میں تھوڑا سا کیٹیگرائز کر دوں تو ماضی میں ہم نے وہ ایک معاملہ پیش آیا تھا ماروی سرمد جو خواتین کے حق کے لیے بولتی ہیں اور ساتھ میں پھر جو ڈراما رائٹر ہیں کیا ان کا نام ہے ان کے درمائنے ایک جگڑا پیش آیا تھا تو انہوں نے بھی یہی الزام آیت کیا تھا کہ انہوں نے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں دونوں کا اگر تھوڑا سا ان کو کمپیریزن کروں تو میں ماروی سرمد اس کو پھر بھی تھوڑی سی پرورٹی دوں گا کہ وہ اس سے کہیں درجے بہتر ہے ماروی سرمد اس طرح کی یہ گھٹیا زبان ہے اور پھر جو پروگرام کے دوران نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر ایکسٹیم تو یہ نا کہ پھر جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا اچھا رول کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی ٹاک شو میں بیٹھے ہیں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ رہا ہے آپ خود کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت بولنی کی تمیز ہے آپ کو بات کرنے کی سینس ہے اور آپ کا طریقہ کا کیا ہونا چاہیے اگلا بندہ بول رہا ہے اس کو بولنے کی اجازت دیجئے آپ کے پاس کافی پینسل ہے لیٹر پھائیڈ ہے بالپونٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس بندے کی ساری گفتگو سنیں ٹھیک ہے اور اس میں سے پوائنٹس نوٹ کریں کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو لکھیں نوٹ آؤٹن کریں جب آپ کی باری آئے پھر آپ اس کو اپنی دلیل کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کریں لیکن جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی جب آپ جھوٹے ہوتے ہیں جب آپ ناہل ہوتے ہیں جب آپ کی پاس اتنی کو ورث نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس بچنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لہجے کو لاؤڈ کر لیں اور آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اگلے بندوں کو بولنے کی اجازت نہ دیں اور بات ہوتی اگر صرف مرد اور عورت کی تو پھر تو چلو ہم مان لیتے کہ جی عبدالقادر مندوخیل کے ساتھ ان کی کچھ ذاتی انا ہے ان کی کچھ ذاتی دشمنی ہے جس منا پر انہوں نے بتتمیزی کی ہے لیکن ساتھ میں ایک جو دوسری فیمیل جو گیس تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی عزمہ بخاری انہوں نے بھی جب بولنے کی کوشش کی ہے تو ان محترمہ کی جانب سے ان کو بھی بولنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی وہ دو منٹ بولی ہیں اور انہیں بیچ میں انٹرپٹ کر دیا اور پھر اس پر عزمہ بخاری نے بھی جو ہے وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کیا کر آیا اور جو ہوسٹ پروگرام کو ان کو کہا کہ اگر اسی طرح پروگرام کرنا ہے تو ہمیں پھر آپ نہ بلائے کریں جو بھی انہیں اپنا سٹانس پیش کیا لیکن یہ جو بی بی ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو ہم نے ان عہدوں پر بٹھا دیا ہے اور کیسے کیسے لوگ ہیں یہ نہ احل ترین ٹولا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے ان کو سر پر بٹھا دیا ہے سر پر آسمان پر چڑھا کر بٹھا دیا ہے یہ اس عہدے کے قابل ہی نہیں ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خاص طور پر یہ بی بی جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو وزیراعلا خیر سے ماشاءاللہ عددان دے ساڑے وزیراعلا پنجاب صاحب نے تو عددان دے ہونا دے معاونے خصوصی کیا ان کی معاونت کریں گے اور کیا وہ صوبے میں اور کیا وہ گورنمنٹ میں بہتری لائیں گے یہ تو ان کے حالات ہیں اور یہ جو ہیں وہ ان کے کرتوت اور کارنامے ہیں کہ ان کو صرف چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے فیم اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ بی بی جو ہے وہ میڈیا میں ان رہنا چاہتی ہے اور یہ کوئی نہ کوئی ہوچی حرکت اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت جو ہے وہ کیے رکھتی ہے یہ میں آپ کو زیادہ دونے جہوں پچھلے ایک مہینے کے دوران دوران اگر میں اس کی کرتوتے ہیں آپ کو بتا دوں نمبر ون سیال کورٹ میں اسیسٹن کمیشنر سونیا صدف کے ساتھ پھڑا صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ انچہ دکھانے کی کوشش نمبر ٹو عید آ رہی تھی عید پر جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جپیاں اور پپیاں نہیں ہوں گی کیا اس کا پھر اس نے اپنے بیان کی وضاحت بھی کی کہ جو یہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ جو ٹک ٹوکرز ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کوئی انٹینٹ ملنا چاہیے تو پھر ہم نے اور یار آپ سنجیدہ آپ کے پاس کوہدہ ہے آپ کوئی سنجیدہ کام کرو آپ ان ٹک ٹوکروں کے لئے کام کر رہی ہو ٹھیک ہے نمبر تین پھر جو انہوں نے یہ حال ہی میں گوٹکی میں جو واقعہ پیش ہے اس پر ان کی سٹیٹمنٹ اور پھر نمبر فور یہ میرا خلق چار سے پانچ دن ابھی اور گزریں گے یہ جو ٹاک شو والا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا جیسی دبے گا تو اس کے بعد اس نے کوئی نہ کوئی گرنٹی ڈیک اس بی بی نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے اور دوبارہ سے پھر جو ہے وہ مینسٹری میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ان کا رہنے کی جو کوشش کرے گی تو اس بی بی کے مطالق ان کا جو آورال گورنمنٹ کا انفرسٹرکچر ہے ان کی جو پولیسیز ہیں اس مطالق آپ کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اگلی ویڈی تاک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ